رازدھانی کے لیے منگل وار کا دل خون سے سنا ہوا تھا ایک شہر میں مرڈر کی تین وارداتوں نے گناہگاروں کی حوصلے اور خاکی پر بڑے سوال گئے اور یہ سوال ہے کہ پنک سٹی میں کس کا قانون چلتا ہے کیا یہ رہنے لائف شہر اب بچا نہیں رازدھانی میں چلتا ہے کس کا قانون ایک شہر میں تین مرڈر ٹنک سٹی کی فضا اب اپنا رنگ بدلنے لگی ہے درختے رشتوں کی بانگی رنجش میں بدلہ لینے کی خواہش اب اس شہر میں عام ہو گئی ہے ہتیا جیسی واردات اس شہر کو اب تیراتی نہیں اکباروں اور ٹی وی کی سرکھیاں بن کر رہ گئی ہے لیکن سوال ہے کہ شانس شہر کو کس کی نظر لگی ہے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو شہر میں مرڈر کے وہ آنکڑے دکھائے تھے جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل خوف سے بھر جائے ابھی ہم پولیس کے لیے پڑھ رہی چنوٹی کی بات کر رہے تھے کہ منگلوار کو اس گڑی میں تین اور واردات جڑ گئیں تینوں واردات مرڈر سے جڑی ہیں چار مہینے میں چھتیس مرڈر ہر مہینے نو قتل ہر تیسرے دن ایک ہتیا جی ہاں یہ وہی شہر ہے جسے شہر میں مہز چار مہینے میں چھتیس مرڈر کی واردات کو انجام دیا گیا یعنی ہر تیسرے دن ایک ہتیا کی گئی ایک دن میں تین مرڈر ہمت سنگھ ہر مرڈہ کے رہنے والے ہیں جو پروپٹی کا کام کرتے تھے وہ اپنے ساتھی پردیپ کے ساتھ یہاں کسی سوسائٹی پر کاغج ہوگے دینے کے لئے آئے تھے اپنے گاڑی میں بیٹھے تھے تبھی دو لوگ ان کی طرف آئے اور فائر کر کے فائر کیا انڈسکرمنٹ فائر کیا ہیں چار پانچ فائر کیا ہیں اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ پروپٹیپ ساتھ میں تھا وہ موقع سے اگر بھاگ گیا تھا پھر انہوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس گئی تو اس کی تو ڈیتھ ہو گئی موقع پر ڈیتھ ہو گئی ہے اس میں فائر دیا ہے پرگنوں نے اور جو ساتھ میں پردیپ ہیں دونوں نے مل کے فائر دیا ہے وہ درج کر لیا ہے اور پولیسز میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ہمارے پاس کچھ خلو ہیں رازدھانی کے لئے منگلوار کا دن خون سے سنا ہوا تھا رازدھانی کے تین تھانوں میں مرڈر کی تین وارداتوں کو انچام دیا گیا مانس دروبر میں کمبل میں لپٹی ایک گیوک کی لاش ملی تو بائیس گودام پولیا کے نیچے کھنڈھر میں دس سال کے بچے کا شب برامت کیا گیا رازدھانی میں ایک یوک کو سرے آم گولی مار دی گئی پہلے بات اس یوک کی جس سے سرے آم گولی مار دی گئی بورا واقعہ ودیادھر نگر علاقے میں سنٹرل اسپائن کے پاس ستھت علنکار اپارٹمنٹ کا ہے جہاں ایک کار سے یوک کی لاش کو برامت کیا گیا اور اس کے مطابق مرنے والا ہرمارڈہ کا رہنے والا ہمت سنگھ ہے جو اپنے دوست پردیب کے ساتھ دوپہر میں قریب ایک سوسائیٹی کی کاغذوں کا کام پورا کرنے کے لیے علنکار اپارٹمنٹ آیا ہوا تھا اپنا کام پورا کر ہمت سنگھ ابھی اپنی گاڑی میں پردیب کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ دو نکاب پوشت بدماشوں نے ہمت سنگھ پر اچانک حملہ بول دیا ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھے ہمت سنگھ پر بندوق سے پانچ بار فائر کیا گیا بدماشوں کا پہلا فائر کرتے ہی پردیب کار سے اتر کر بھاگ نکلا بدماشوں نے پانچ فائر کیے جس میں سے تین بولیاں ہمت سنگھ کے شریف پر ہاں ایک حملے کی بات آئی ہے بھی کہ دو سال پہلے کاریپ چونوں سائیڈ میں ایک حملہ ہوا تھا اور ان کا خود کا بھی ریکارڈ ہے ہشتری شیٹر سے آئے نو کے بعد سے کوئی ان کے برد میں اس طرح کے مقدمے درج نہیں ہیں ایک مقدمہ کوئی ہے لیکن وہ چار سو بیس کا ہے پہلے جو ہشتری شیٹر سے ریلیٹیڈ جو ریکارڈ تھے وہ نو سے پہلے کے ہیں مار پیٹ کے اس طرح کے ریکارڈ ہیں وہی بات سے ہی ہے اور جو پردیف ساتھ میں ہیں ان کے بھی ریکارڈ ہے پہلے کے سب سے پرانے ریکارڈ ہیں چھار سے پہنچ پرانے ریکارڈ ہوں کے ہیں اب جات میں ابھی تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو اب انویسٹیگیٹ کریں گے تاہی پتہ چلے گا اب وہ کون لوگ ہیں ان کا کن سے ریویلری تھا پہلے کس نے کیا تھا وہ تو پوچھتا سے پتہ چلے گا انویسٹیگیٹ سر پہلے مدماشو نے ایک دم قریب سے فائر کیا تھا اور ایک گولی ہمت سنگھ کے سر پر ماری تھی جس سے ہمت سنگھ کی موقع پر ہی مات ہو گئی واردات کو انجام جنے کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گئے حالانکہ بائک سے بھاگنے کی ان کی تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی آروپیوں کے فرار ہونے کے بعد پردیف نے پورے واقعے کی خبر پولس کو دی پولس نے آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے آس پاس کے علاقے میں ناکے بندی بھی کرائی لیکن آروپیوں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا پولس نے شب کا کانوٹیا اسپتال میں میڈیکل بورٹ سے پوسٹ موٹم کرا کر پریجنوں کو سانپ دیا پولس کی مطابق ہمت سنگھ 2009 تک جھوٹ وارہ تھانے میں ہسٹری شیٹر رہا ہے اس پر ایک بار پہلے بھی جان لیوہ حملہ کیا گیا اب پولس ہمت سنگھ کے پہلے ریکارڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے معاملے کی جانچ کر رہی جیپور سے وجہ پانت کے ساتھ ڈرائم ڈیس سماچار پلس کہیں پورانی رنجش تو کہیں درکھتے رشتوں کی بان گئی لیکن سب سے حیرانی اس بات کی ہے کہ پنگ سٹی میں ایک دن میں تین مرڈر ودیہ دھرنگر علاقے میں ایک یوہ کو سریعام گولی بار دی گئی تو بائیس گودام پولیا کے نیچے کھنڈ ایر میں دس سال کے بچے کا مرڈر کر دیا گیا اب سوال ہے کہ دس سال کے معصوم سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے دس سال کے معصوم سے کس کی دشمنی کس راہ پر چل پڑے ہیں ہم درکھتے رشتوں کی بان گئی ہو یا بدلہ لینے کا نیا طریقہ لیکن سوال ہے کہ رنجش کے نفٹارے کے لیے معصوم کو کیوں گھنسی جا گیا آخر کیوں دس سال کے بچے سے اس کی جان چھین لی گئی رازدھانی جیپر کے بائیس گودام علاقے میں دس سال کے بچے منیش کی لاش ملی تو سب حیران تھے بس راحت اتنی تھی کی پولس نے چند گھنٹوں بعد ہی معصوم کے احتیارے کو گرفتار کر لیا جاپر ساؤت کے ڈی سی پی ربی گوھر کے مطابق منیش امبیٹکر نگر میں کتار پورا فاٹک کے جیوتی نگر علاقے کا رہنے والا ہے منیش اپنے گھر سے فوٹو کاپی کروانے نکلا تھا لیکن دوبارہ گھر نہیں لوٹا جس کے بعد پریجنوں نے جیوتی نگر تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی معاملے کی جانچ کرتے ہوئے جب پولس نے منیش کا پتا لگایا تو وہ مرا ہوا ملا اور جب مردر کی وجہ پتا کی گئی تو اس سے بھی زیادہ گھنونی تھی اس پر دام پولیا کے نیچھے ایک بچے کا شو ہونے کی اتنا ملی تھی جس پر جا کر دیکھا شو کو تو اس کے سر پر چوٹ کے نشان تھے اس بچے کا جیساں اس کے کل اپرن کا مقدمہ جوتی نگر کھانے میں گرج ہوا تھا یہ اپنے گھر سے فوٹو شٹیٹ کرانے کا کہہ کر ایک دوسرے یوک کے ساتھ میں فوٹو شٹیٹ کرانے گیا تھا لیکن وہاپس گھر پر نہیں لوٹا اس سلسلے میں جا کر آگے گھنٹا سے نوستندان کیا تو پتہ لگا کہ پنٹو دام کا نامک لڑکا جو اس کے گھر سے بہلا فسلا کے لے کے گئے تھا اور بعد میں اس کے اور بچ کے نیچے جو ریلو کے کورٹر سنجین شنوستہ میں ہے وہاں اس کورٹر میں لی جا کر کے اس کے ساتھ کن کرنے کا پریاز کیا جب لڑکا اس بات پر سہمت نہیں ہوا تو اسے جبردستی کرنے کی کوشش کی جبردستی کرنے پر لڑکا چلانے لگا تو اس در کے مارے کی وہ باہر جا کر سبی لوگوں کو بتا دے گا میری حرکت کے بارے میں اس نے پروس میں پڑی ہوئی ایٹ اور انہیں ہتھیانوں سے اس کے سر پہ تینچا چھوٹے مارے جس سے اس کے پتی ہو گئے جب پرساؤٹ ڈی سی پی روی گوھر کے مطابق جب منیش اپنے گھر سے نکلا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات سانگانیر کے رہنے والے پنٹو کھان کا نام کے شخص سے ہوئی تھی پنٹو منیش کو پہلے ہی جانتا تھا جس کے بعد وہ منیش کو بہلا فصلہ کر اپنے ساتھ سونسان علاقے ملے گیا بائیس گودام پر بنے ریلوے کوارٹر پر لے جانے کے بعد پنٹو نے منیش کے ساتھ کو کرم کرنے کی کوشش کی اور جب منیش نے اس کا ویروت کیا تو پنٹو گھبرا گیا بدنامی سے بچنے کے لیے پنٹو نے منیش کی ہتھیا کر دی اور اس کے بعد میں اسی لڑکے نے آ کے پرٹینڈ کیا کی اس کی ماں کو آ کے بتا ہے کہ آپ کا لڑکا تو اچانک سے کہیں چلا گیا اور اس کی ماں کے ساتھ میں اس بچے کو ڈھونڈنے کا بھی شام تک پریاز کرتا ہے جو آروپی ہے پنٹو دان کا یہ سانگانیر علاقے میں رہتا ہے بچہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں اس کے پنٹو دان کا دوست رہتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے صبح آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا شراب کے نشے میں ہی یہ لڑکے کے ساتھ میں کہا تھا پنٹو دان کا بیسے کے لیے مزدوری کا کام کرتا ہے یہ پلس کے مطابق پنٹو نے منیش کی حتیہ ایٹوں سے پیٹ پیٹ کر کر دی ہے آروپی پنٹو سانگانیر کا رہنے والا ہے اور مزدوری کا کام کرتا ہے وہ پہلے سے منیش کو جانتا تھا آروپی کی گرفتاری کے بعد پلس آگے کی کاروائی میں جھٹی ہے جس سے دس سال کے معصوم کو انصاف مل سکے جاپور سے ونپند کے ساتھ کرائیم ڈیسک سماچار پلس رازدھانی میں دس سال کے معصوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو شیگنگانگر میں پچاسی سال کے بزرگ کی حتیہ کر دی گئی بزرگ کی حتیہ کا شک داماد پر ہے پر پلس ابھی تسلی سے تفتیش کر لینا چاہتی ہے لیکن اگر شک پر یقین کیا جائے تو کیسے بھروسہ کیا جائے کہ کوئی پیسو کے لیے اتنا برحم ہو سکتا ہے لالچی داماد کا مرڈر پلان پچاسی سال کے ساسور کی حتیہ کر دی رشتے میں نہ سہی پر ایمان سے وہ اس کا ساسور تھا ہم بات شیگنگانگر کے رہنے والے پچاسی سال کے بزرگ ہردیال سنگھ کی کر رہے ہیں وہ اپنے مکان میں اکیلا رہا کرتے تھے اور ایک دن ان کی لاش سونے مکان میں سندھک حالات میں ملی آس پاس کے لوگوں نے پولس کو خبر کی تو لاش کو قبضے میں لے کر پوس ماتم کے لیے بھیجوا دیا گیا چانچ کے دوران پولس ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے لیکن تب ہی آواز میں ہی سہی آس پاس کے لوگ مرڈر کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں شریف گنگانگر کے ونوبا بستی مکیلے رہنے والے حردیال سنگھ کے مکان کا دروازہ بند تھا سورج اپنی دستک دے چکا تھا لیکن حردیال سنگھ ابھی تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے آس پاس کے لوگ ان کے گھر پہنچے تو لاش انہی کے کمرے کے بیٹ کے نیچے پڑی ملی بعد میں پولس کو خبر کی گئی آس پاس کے لوگوں کی مانے تو حردیال سنگھ کی ہتیاں ان کے داماد نے کی ہے تناصل حردیال سنگھ نے اپنے بھائی کی پودی کو گود لے رکھا تھا جس کی شادی لودھیانہ کے رہنے والے اندرجیت سنگھ سے کی گئی تھی موکہ دیکھنے کے حساب سے اس کی گڑا کٹ کر رات کو یا دن میں جیسے بھی ہیں اندرجیت سنگھ پیسوں کے خاتےر اکثر حردیال سنگھ کے گھر آیا کرتا تھا پچھلے مہینے ہی حردیال سنگھ نے اپنے مو بولے داماد اندرجیت سنگھ کو ایک لاکھ روپے دیئے تھے باوجود اس کے وہ اور پیسوں کی مانگ کر رہا تھا اب لوگوں کو شک ہے کہ اندرجیت سنگھ نے پیسوں کے خاتےر اپنے ہی سسور کی ہتیا کر دی اور وارداد کو انجام دینے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا شری گنگا نگر سے سنین سیڈانا کے ساتھ کرائیم ڈیسک سمچار پلس جو جلو میں نوکری دلانے کے نام پر اسمت پر ہاتھ رکھ دیا گیا انٹرویو کے بہانے پرائے شہر بلائیا گیا اور پھر آبرو رونتی گئی لیکن عزق کا لٹیرا کب تک کب تک اپنی خیر منا تھا پولس کی دبیش شروع ہوئی تو وہ سلاکوں کے پیچھے پہنچ گیا پریوار کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک یفتی نے نوکری کی تلاش شروع کی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ نوکری پانے کی قیمت اسے اپنی آبرو گوا کر چکانی پڑے گی نوکری کے نام پر ریپ کرنے کا ماملہ جھن جھنو سے سامنے آیا ہے جہاں ایک ٹرک ڈرائیور کئی دنوں تک یفتی کی حصمت تار تار کرتا رہا نوکری کے لیے آبرو کا سودا ایک سے پانچ مئی کے بیچ جن جنو سے ایک یفتی اچانک اپنے گھر سے گائب ہو گئی گھر والوں نے اسے کھوجنا شروع کیا لیکن کافی کھوج بین کے بعد بھی یفتی نہیں ملی تو اس کی ماں نے پولس کے سامنے مدد کی گوہار لگائے پولس نے گمشدگی کا ماملہ درچ کر یفتی کی تلاش شروع کر دی پہلے تو پولس کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگا پھر اچانک پولس کو یفتی کے بوہانہ میں ہونے کی خبر ملی پولس نے ماملے میں ترنت کا روائی کرتے ہوئے چھاپے ماری کر یفتی کو برامت کر لیا اور یفتی نے جب اپنی برامتگی کے بعد جو بیان دیا اس میں اس کے ساتھ ہوئی برہمی کا بیورہ بھی جڑا ہوا تھا کئی بار کیا گیا یفتی سے ریب پیڑت یفتی کا آروپ ہے کہ کھاچپور کے رہنے والے حریرام جوگی کے ساتھ وہ کئی دنوں پہلے اپنے ننیحال گئی تھی اسی دوران دونوں میں کافی بات چیت ہوئی آروپی نے پیڑت لڑکی کو چار مئی کو نوکرے دلانے کے لیے بولایا یفتی اس کی باتوں میں آ کر آروپی کے پاس پہنچ گئی آروپی یفتی کو بہلا فسلا کر اپنی بہن کے گھر حریرانہ لے گیا اور وہیں پر یفتی کی آبرو رون آروپی یوگک کی حوث مہیں ختم نہیں ہوئی موقع دیکھ کر یفتی کو حریرانہ سے بوہانہ لے آیا اور دوبارہ اس کی ذت تار تار کر دی یفتی اس سے رحم کی بھیق مانگتی رہی لیکن اس حیوان نے اس کی ایک دھی نہیں سنی فلحال آروپی پولس گرفت میں اور پولس نے آروپی کا میڈیکل بھی کروا لیا ہے امید ہے کہ جلد ہی پولس آروپی کو اس کے گناہوں کی سزا تلوہ کر پیڑت کو انصاف تلوائے گی جنجنوں سے ہمتیاز بھارٹی کے ساتھ پرائیم ڈیسک سمجھا پس موسیقی موسیقی